اللہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا اُلْكُو فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُور صلوات پڑھیں محمد وعال محمد اللہ محمد صلی علی محمد فعال محمد وعجل سورہ ملک کی آیت نمبر ساتھ ہے اِذَا اُلْكُو فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُور جب اس میں ڈالے جائیں گے وہ سب تو اس کے شور کی آوازیں سنیں گے وہ آگ جہنم کی آگ جوش مارتی ہوگی پورا عالم پورے عالم کا مبدع فائلی چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو خدا وند عالم فالکم سلام اللہ خالق و کل شہین خدا ہر چیز کا خالق ہے سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی ٹو نے کہا اللہ خالق و کل شہین یعنی پورے جہان کو ابتدا دینے والا خدا ہے مبدع فائلی آگاز پورے جہان کا خدا سے ہوا ہے کیونکہ خدا خالق ہے ہر چیز کا خدا جہنم کو ایجاد کرتا ہے کیونکہ جہنم مظہرِ عدلِ خدا ہے جہنم مظہرِ عدلِ خدا ہے اور وہ بہش کو ایجاد کرتا ہے کیونکہ جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے جہنم خدا کے عدل کا مظہر ہے اور جنت خدا کی رحمت کا مظہر ہے تمام چیزوں کو وہ خلق کرتا ہے جبکہ موادِ خام، مبدعِ قابلی خود انسان ایجاد کرتا ہے یعنی جو مواد ہے جہنم کا وہ کون ایجاد کرتا ہے خود انسان یعنی انسان خود جہنم کا اندھن ہو جاتا ہے خدا صرف اس اندھن کو مجتہل کرتا ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَاللَّهِ لَقَدْ رَائِتُ عَقِيلًا وَقَدْ أَمْلَكَ حَتَّى اِسْتَمَحَانِ مِنْ بَرْكِكُمْ سَاعَا وَرَائِتُ سِبِيَانِ شَاسَسْ شُعُورِ غَبُرَ الْعَلْمَانُ مِنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّمَا سَوَّدَتْ وُجُوهُمْ بِالْعَزْمِ وَآَوَدْنِ مُعَقْدَا خدا کی قسم میں نے عقیل کو خود دیکھا کہ انہوں نے فقر و فاقہ کی بنا پر تمہارے حصے کی گندم میں سے تین حصے کلو کا مطالبہ کیا تھا بیتل مال میں سے تین کلو کا اضافی مطالبہ کیا کہ زیادہ مجھے دی جائے لوگوں کے مال میں سے مجھے زیادہ دیا جائے جبکہ ان کے بچوں کے بالوں پر گربت کی بنا پر پراکندہ ہو چکے تھے یعنی بلکہ ان کے بچوں کے حالات بڑے خراب تھے اور ان کے چہروں کے رنگ یوں بدل چکے تھے جیسے انہیں تیل شڑک کر سیاہ بنایا گیا ہو اور انہوں نے مجھ سے بار بار تقاضی کیا اور مقرر اپنے مطالب کو دہرایا تو میں نے ان کی طرف کان دھر دیئے اور وہ یہ سمجھے یعنی میں نے ان کی بات سنی اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میں دین بیچنے اور اپنے حق راستے کو شوڑ کر ان کے مطالبے پر چلنے کے لئے تیار ہو گیا ہوں لیکن میں نے ان کے لئے لوہا گرم کرایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ ان سے اس سے وہ عبرت حاصل کریں انہوں نے لوہا گرم دیکھ کر یوں فریاد شروع کر دی جیسے کوئی بیمار اپنے درد و عالم سے فریاد کرتا ہے اور قریب تھا کہ ان کا جسم اس کی تفش سے اس کی تفش دینے سے جل جائے تو میں نے کہا رونے والیاں آپ کے گم میں روئیں اے عقیر آپ اس لوہے سے فریاد کر رہے ہیں اس لوہے کی گرمی سے فریاد کر رہے ہیں لوہے کی تفش سے فریاد کر رہے ہیں جسے ایک انسان نے فقط ہنسی مزاق میں یعنی جلانا بھی نہیں چاہتا آپ کو یہ انسان آپ کو جلانا بھی نہیں چاہتا صرف ایک انسان نے آپ کو ہنسی مزاق سے بہتر ہے کہ عبرت لینے کے لئے عبرت لینے کے لئے اسے تپایا ہے تاکہ آپ آگ محسوس کریں مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہیں جسے خدا جببار نے اپنے گزب کی بنیاد پر بھڑکایا ہے اس آگ کا مواد ہم تیار کرتے ہیں لیکن بھڑکائے گا کون مشتعل کرے گا کون خداوند عالم خداوند عالم پس آپ آپ عذیت سے فریاد کریں اور میں جہنم سے فریاد نہ کروں یہ کیسے ممکن ہے یقیل تو میں اس انسان کی جلاہی آگ کی تپش محسوس ہو رہی اور آپ چیخیں چلائیں اور میں خداوند عالم کی آگ پہ چیخوں چلاؤں نا ٹھیک بس یہ نحج البلاغہ کا والیکم سلام نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو چوبیس یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو جہنم کا مواد ہے ہم خود تیار کریں گے لیکن اس جہنم میں جو آگ ہے ہم وہ ہم خود تر مشتعل بھڑکائے گا کون اس آگ کو خداوند عالم خداوند عالم اس آگ کو بھڑکائے گا بس اس بنا پر تمام اشیاء بہش اور بہش کے درک اور بہش کی نہروں اور بہش کے میووں کا فائل اور ایجاد کرنے والا خدا ہے جبکہ انسان کا عمل اور علم اور ایمان زمینہ اور مقدمہ ہے مبادی قابلی فراہم کرتا ہے کہ اس میں میوے کتنے لگیں وہ سرسبز کتنی بنیں وہ باگ کیسا بنیں اس میں نہر شہد کی ہو دودھ کی ہو پانی کی ہو یہ سارا کچھ ہم بنائے گا خداوند عالم لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے ہمیں آگ پسند ہے یا جنت پسند میراج کے موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ گھر کو بنا رہے ہیں اور کبھی اس کی دیوار بناتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں رک جاتے ہیں جبکہ یہ نہیں تھکتے قرآن کریم نے کہا لا یا ساموند وہ تھکتے نہیں ہیں جب تھکتے نہیں تو رک کیوں جاتے ہیں یہ کام رکا کیوں پڑایا انہوں نے کہا درست ہے ہم اسے بناتے ہیں لیکن اس گھر کی اینٹیں دیگر سامان فراہم کون کرتا ہے وہ خام وہ مٹیریل وہ فراہم کون جنت خدا نے بنائی لیکن اس کا مواد کہ جنت میری الگ ہے تب ہی خدا بندی عالم نے جنت ان کا جنت کہ ان کے لئے جنت ہیں جیسا ہم نے مواد مٹیریل تیار کی بنایا ہوگا بھیجا ہوگا ویسی ہی جنت ہوگی ہمارے اعتبار سے پس انہوں نے کہا درست ہے کہ ہم اسے بناتے ہیں لیکن اس گھر کی اینٹیں اور دیگر سامان لوگ فراہم کریں جس کی تعمیر ہو رہی ہے وہ فراہم کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ گھر کی اینٹیں اور دیگر سامان کیا ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ اس گھر کا سامان ہے اس گھر کا مٹیریل ہے جو بنے گا اور نیک باتیں اور آمال سالحہ ہیں نیک باتیں اور آمال سالحہ ہیں کتاب اعمالی توسی صفحہ نمبر چار سو چوہتر پس ذہن میں رکھئے گا اسے ہم نے خوبصورت بنانا ہے اسے جہنم بنانا ہے یہ ہمارے اوپر ہے مٹیریل ہم فراہم کر رہے ہیں تعمیر خدا وند عالم اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم تعمیر کرتے جاؤ جو انسان بھیجے اسے تعمیر کرتے جاؤ پس یہ ساری محنت یہ نا سمجھئے گا کہ ہم گھر میں بازار میں جا رہے ہیں تو اس دنیا گزار رہے ہیں نہیں آخرت گزار رہے ہیں آخرت کا گھر بنا رہے ہیں اب آخرت کا گھر کیا بنا رہے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے ازا الکوفیہ جب اس میں وہ دالے جائیں گے تو اس شور کی آوازیں سنیں گے جس وقت جہنمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم کی آگ سے نالہ اور فریاد سنیں گے صورہ حود میں ہے جہنمی نالہ اور فریاد کریں گے دونوں نالہ اور فریاد کریں گے آگ بھی سورہ حود میں یہ ہے پس جبکہ جو لوگ گمراہ ہوئے شکی افراد وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں وہ نالا اور فریاد کریں گے یہاں سورہ ملک کی آیت نمبر ساتھ کہہ رہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ نالا اور فریاد کر رہی ہو پس کبھی جہنم کی آگ میں نالا اور فریاد ہوگی کبھی وہ جہنمی نالا اور فریاد کریں گے اس کا راز یہ ہے کہ گناہگار لوگ جہنم کا اندن ہوں گے گناہگار لوگ کیا ہیں جہنم کا اندن ہوں گے سورہ جن کی آیت نمبر پندرہ فَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَّبَا جبکہ ظلم کرنے والے لوگ جہنم کا اندن ہوں گے پس جہنمی اور جہنم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جدا نہیں ہوں گے ہم نے کہا کہ جو جسم بنانا ہے برزخی وہ کس نے بنانا ہے ہم نے اگر جسم آگ کا بنا دیا تو ہم اسی میں ماشور ہوں گے پس ہی آگ جدا نہیں ہوگی جہنمی اور جہنم کی آگ جہنم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بس یہ مراد ہے کہ قرآن کریم میں دونوں کے چیکھنے نالا اور فریاد کی باتیں ہوئیں بس قرآن کبھی کہتا ہے کہ جہنمی نالا اور فریاد کرے گا کبھی خدا کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ نالا اور فریاد کرے گی ٹھیک بس اسی طرح جنت اور جنتی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے فَأَمَّا اِنْ قَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُنْ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِينَ جبکہ اگر مقرب لوگ ہوں گے پس وہ پھول خوشبو دا خوشبو اور نعمتوں سے بھرپور جنت ہوں گے ٹھیک بس یہ جدا نہیں ہوں گے جنت سے مقربین اور جہنمی جہنم سے جدا نہیں ہوں گے وَحِيَ تَفْحُور جہنم مظہرے کہرے خدا ہے کہرے خدا ہے گناہگار سے اس قدر غصے اور غزب میں ہوگی یہ جہنم کی آگ کہ گناہگار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی جس طرح تیندوہ تیندوہ جانور اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اسی طرح جہنم کی آگ کیونکہ مظہرے کہرے خدا ہے مظہرے کہرے خدا ہے بس گناہگار سے اس قدر غصے اور غزب میں ہوگی کیونکہ خدا کی جانب سے ہے جو مظہرے کہرے خدا ہے اسے غصہ دلانے والا جہنمی ہے پس گناہگار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی پس یہ اس کا غصہ ہوگا یہ نالا فریاد جو جہنم کی آگ کا ہے وہ یہ ہے جہنم کی آگ کا نالا اور فریاد یہ نہیں کیا آؤ تو میں اسے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں کیوں کیونکہ میں مجھے اس قدر غصہ ہے کہ تُو نے خدا کو غصہ دلایا میں مظہر ہوں کہرے خدا بند عالم کا غزبِ خدا بند عالم کا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے جہنمی تو اس کے شور کی آوازیں سنیں گے یعنی وہ بکا رہی ہوگی آؤ تاکہ میں چیر پھاڑ دوں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تمہیں اور وہ جوش مارتی ہوگی وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ صلی اللہ